آفیہ پاکستان واپس آتی ہے تو وہ کیسے اور ہم کس طرح اس کو سیکیور کر کے لیے کیا ہوگا کیسے آئے گی وہ پاکستان آفیہ واپس کورٹ آرڈر سے آئے جس عدالت نے اس کو سزا دی ہے اسی عدالت میں ایک موشن فائل ہوگا کہ اس کی سزا کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے کرنٹ حالات میں ہم نے اس کی میڈیکل رپورٹس لینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے پرائم نیسٹر کو لیٹر لکھا ہے اور وہ اور ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب یہ میٹر اٹینی جنرل کے پاس یونیٹر سٹیٹس میں جائے گا اس میں پھر ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں مطلب ہماری آرمی ہیں وہ بھی انوالف ہوگی یہ بہت آسانی سے پانچ چھے مہینے میں یہ معاملہ ہم کر سکتے ہیں اگر پاکستان اس میٹر کو پرسو کرتی ہے تو آٹھ سے نو مہینے کا یہ پرسیجر ہے پاکستان میں ہم ہر چیز کا پولٹیکل سلیشن ڈونے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ہر چیز کا پولٹیکل حال نہیں ہوتا جو قانونی معاملات ہیں ان کو قانون کی نظر سے دیکھنا چاہیے آفیا صدیقی کا معاملہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے اس بیک برنر میں چلا گیا کہ ہم نے اس کے پولٹیکل حال نکالنے کی کوشش کی ہم چاہتے تھے کہ امریکن گورنمنٹ ہمیں وہ واپس کر دے امریکن گورنمنٹ چاہتی تھی شکیل افریدی ان کو دیا جائے اور اس طرح کے ایکسچینج آپس میں جہاں پہ آپ ویلنگ ڈیلنگ کر سکے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آفیا صدیقی کا کیس پراپرلی ہینڈل نہیں ہو سکا گورنمنٹ آف پاکستان ہے بھی اپسولیٹلی فلیور آن ڈیٹ لیکن آن ڈا پیرلل ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مشن کے طور پہ یہ ایجنڈا اپنے ذہن میں رکھا کہ ہمیں انصاف دلوانے اور آفیا صدیقی کو کور سے انصاف دلوائے جائے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی گئی آفیا انہرڈ اور اس کے آوثر دود غاسنوی آج میرے ساتھ ہیں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہم نے ان کے ساتھ ایک پہلے بھی پروگرم کیا لیکن جو لیٹسک ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں وہ میں چاہوں گا کہ آج ہم دود سے ڈسکس کریں مجھے یہ بتائیں کہ چارلز سویفٹ جو اس کا ڈیفنس اٹرنی تھا اس کو آپ نے سپیشلی پاکستان بلایا اور اس لیے بلایا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم کمپیشنیٹ بیس پہ آج بھی آفیا کے لیے جو امریکن کورٹ سے ان سے ریلیف لے سکتے ہیں ہمیں پولیٹیکل سائیڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہمیں کورٹ کا راستہ اختیار کر کے we can still seek justice for her do you think it's doable سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا بڑا پوزیٹیو ریو تھا and people understood the case the first time دیکھیں اس میں جو آفیا کے جب matter میں میں involved ہوا تو I was deeply emotional کہ جو ایک situation چل رہی تھی لیکن جب میں نے آفیا انہرڈ بک study کیا اور اس کو لکھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ matter لیگلی جو ہے وہ ٹیکل نہیں ٹھیک ہو سکا پھر اس کے بعد جو ان کے لوئرز تھے چارلز سویفٹ ہم نے جب امریکا میں اس بک کی inauguration کی تو یونیورسٹی آف ہوسٹن میں تو اس کو ہم نے وہاں پہ مدو کیا اور پھر وہاں پہ ان سے یہ چیز پوچھی کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ جو ہمارا شہری مطلب آفیا تھی اس کا medical condition کیسا تھا during the trial even before the trial and during the arrest تو اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جب وہ arrest ہوئی افغانستان سے تو she was suffering from PTSD post traumatic stress disorder اس کے بعد عدالت میں اس کا ایک سال جو ہے وہ ایک medical assessment چلے تاکہ اس کو fit کیا جائے trial کے لئے لیکن اس وقت بھی the defense attorneys تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ she is not mentally fit اور دیکھیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب judgment آئی اور 86 years اس کو imprisonment ہوئی تو judge نے یہ آخر میں لکھا کہ یہ جو medical prison ہے یہ وہاں پہ ہی رہے گی اور 86 سال وہاں پہ ہی رہے گی اور اس کے ساتھ اس کی medical assessment ہوتی رہے گی اور اس کو medication میں رکھا جائے گا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ judgment itself reveal کر رہی ہے کہ she was not mentally healthy for the trial actually yes لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ جب آپ prosecution اور defense آپس میں اپنے جو psychiatrists ہوتے ہیں جب وہ ان کو evaluate کرتے ہیں تو پھر court جو ہے وہ competency hearing رکھتی ہے پھر یہ court کی consent ہوتی ہے کہ وہ کیا سمجھتی ہے اب دعوت مجھے یہ بتائیں کہ کیا آفیہ صدیقی کا medical record جو ہے پسے 10 سال کا اس کو حام یا اس کی family یا اس کے بحاب پہ کوئی بندہ وہاں سے لے سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے important چیز ہے نا جو چارل سویف کو میں نے پاکستان میں بھلایا تھا اس کا وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ پاکستانی گرمنٹ کو ایک first time ever دس سالوں میں ہم ایک legal solution دے رہے ہیں اور legal solution بھی اس طرز کا دے رہے ہیں جس کے اندر آپ کا ایک شہری ایک mental illness کا شکار ہے اس میں میں نے یہ کیا کہ جب چارل سویف پاکستان آئے تو ہم نے ان کو اٹینی جنرل پاکستان سے ملوایا پھر دو منسٹرز تھے ان کے ساتھ ملوایا گوانر پنجاب کے ساتھ ملوایا ہم نے جو پوائنٹ رکھا ہے ہم نے یہ رکھا ہے کہ کیوں کہ وینہ کنمنشن کے تحت شیز اپاکستانی سیٹیزن اور پاکستان اس کا جو کیس ہے وہ پرسو کر سکتا ہے امریکہ کے اندر بکاز بھی تنک اور چارل سویف بھی تنک کرتا ہے کہ شیز ناٹ منٹلی ویل اس لئے وہ اپنا کیس خود پرسو نہیں کر سکتے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کی جہاں پہ وہ قید ہے کارسول میڈیکل سینٹر میں وہاں پہ وہ دس سال کا اس کا میڈیکل ریکرڈ نکلوائیں آچھا گورنمنٹ پاکستان بکاز شیز پاکستانی سیٹیزن انڈر ویانہ کنمنشن آرٹیکل فائی آرٹیکل فائی ہم لے سکتے ہیں ہم لے سکتے ہیں اس کے بعد جب اس کا میڈیکل ریکرڈ نکلے گا تو پھر آپ اس کی ایک پرائیویٹ خود اسیسمنٹ کروائیں گے اور وہ پرائیویٹ اسیسمنٹ ہوگی وہ یہ اسٹیبلش کرے گی یا دیکھے گی کہ اس کی جو منٹل حالت ہے وہ آئی سے دس سال سے پہلے ورس ہوئی ہے اپنی ڈیٹیریویٹ ہوئی ہے اپنی ڈیٹیریویٹ ہوئی ہے کیونکہ میں نے جب ان سے پوچھا چارلز ویل سے میں نے کہا کہ اس وقت آپ کی خیال سے اس کی کیا حالت ہے تو انہوں نے کہا کہ شی اس بیری ایکیوٹ کیٹیٹونک قسم کا جو سکیٹزوفینیا ہوتا ہے اس کی پیشنٹ ہے اس کی وہ پیشنٹ ہے اور جو اس کے پرانے جو ایک ملاقاتے ہیں کانسل جنرلز کے ساتھ ریسنٹلی اس میں وہ نظر بھی آتا ہے کہ شی اس گان سو بیڈ لیکن دو پہلیلے اگر ہم دیکھیں تو چارلز ویفٹ کے کریڈر پہ بڑے اچھے کیسز ہیں اسی طرح کا ایک کیس تھا جہاں پہ ایک مسلم کلیٹ تھا اور اس کو بھی اسی سال کی سزا ہوئی ہوئی تھی اور اس کو بھی میڈیکل گراؤن پہ کہ اس کا پروسٹیٹ کینسل ڈائیگنوز ہوا تھا اس نے کورس سے ریلیف لے کے دیا تھا تو پیرلل ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں دونوں کا اگزیکلی ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں جو کمپیشنٹ گراؤن ریلیس ہے وائس بین لیکن ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا لیٹس میک دیم انڈرسٹینڈ کرٹسی یو ان کرٹسی دس پروگرام کہ اب ہوگا کیا کمپیشنٹ گراؤن کے لیے آفیا کا جو کرنٹ صورتی حال ہے ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھول دیتے ہیں فر در ٹائم بینگ کرنٹ حالات میں ہم نے اس کی میڈیکل رپورٹس لینے کے بعد اب ہم ہی کیا کرنے ہیں دیکھیں امریکہ کے اندر یہ ایک سٹیچٹری ایک ریلیف ہے پرویجن ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی آپ کو کسی کے یعنی کہ جا کر کسی کو ریکویسٹ نہیں کرنا منت نہیں کرنے پڑے گی کہ آپ پریزنڈ امریکہ کے پاس جائیں ٹھیک اس میں جو آپ کا بیورو آف پریزنز کا جو چیف ہے وہ اٹرنی جنرل ہے وہ اٹرنی جنرل آفیا کے میڈیکل ریکرڈز اس کی جو اسیسمنٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ایک گیرنٹی کا ایک بنائے گی ایک پلان کہ آفیا پاکستان واپس آتی ہے تو وہ کیسے شی وونٹ بی دھینجر فا ہر سیلف ان فا دھ پیپل اور ہم کس طرح اس کو سیکیور کر کے لیکن دو پہلا سٹیپ تو یہ ہے نا کہ ہم نے اس کی جو اٹی سکس ائر انپریسنمنٹ ہے وہ کمپیشنیٹ بیسس پر کہ جو کمپیشنیٹ گراؤنڈ ریلیس ہے اس کے اندر جس عدالت نے اس کو سزا دی ہے نا اسی عدالت میں ایک موشن فائل ہوگا کہ اس کی سزا کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے پروائیڈڈ اٹینی جنرل اس کی پرویجن دے ہاں دیکھیں اٹینی جنرل نے سب سے پہلے جو آپ کے جو اس کے میڈیکل ریکرڈز ہیں وہ اس نے دیکھنے اور انہوں نے سٹیٹ دپارٹمنٹ اور دوسری دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کی مینٹل انیس اس لیول کی ہے کہ وہ مطلب کہ ان بیرہ بیلہ اس کے لیے اگلے پچاس سال بھی امریکہ میں رہا ہے یہ جو پروسس ہے جو انیشل سٹیج ہے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ وہاں پہ بھی بھی پولیٹیکل انفلوئنس ہو سکتا ہے بکاس اٹینی جنرل لیکن he again is a political appointee in جنیٹی سٹیٹس of america it is absolutely right اور اس کے لیے جو انہا ہم نے پرائیم میریسٹر کو جو لیٹر لکھ ہے پرائیم میریسٹر کو ایک لیٹر لکھ ہے جو پرائیم میریسٹر کو لیٹر لکھ ہے اور وہ on the advice of a ternی جنرل لکھ ہے جس کے اندر ہم نے یہ سارا پرسیجن اور ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب یہ matter atternی جنرل کے پاس یونیٹی سٹیٹس میں جائے گا اس میں پھر ہماری جو security agencies ہیں مطلب ہماری آرمی ہیں وہ بھی involve ہوگی کیونکہ وہ اس میں guarantor بنیں گے ایک ملکی security اور آفیا کی security کے لیے تو جب آپ application atternی جنرل of یونیٹی سٹیٹس کے پاس ڈالیں گے اس میں آپ ایک confirmed plan دیں گے کہ how you gonna tackle آفیا when she's gonna be back to پاکستان نہیں تو cut see us شاید لوگ پہنچا دیں number one number two میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جو bar councils ہیں پاکستان bar council ہے law or high court bar association جو مختلف at times ہم ایسے agendas لے کے چلتے ہیں اگر یہ doable چیز ہے legal records available ہے compassionate downs پہ ہم relief لے سکتے ہیں تو why not they must be active on that also exactly اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جب شروع میں مجھ سے جب یہ بات کی جاتی تھی کہ بھئی آپ شاکیل افریدی کے ایکسچینج کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے تو میں پرسنلی یہ فیل کرتا تھا کہ یہ وہ issues ہیں جو national interest کے ہیں اس کا decide میں نہیں کر سکتا اور نہ میں اس طرح کے suggestions دے سکتا ہوں یہ legal matter ہے اور legal matter کے اندر ہم نے تو اپنی services گورنمنٹ کو پروائیڈ کرنے کے لئے کہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بلکل ہی legal ہینڈل جس طرح فلوریڈا کا ریلیجیس کلیرک کا case جہاں پہ compassionate basis پہ اس کی سزا اس کو ختم ہوئی اور چارلز 50 اس کا اگین اٹرنی تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے 5-6 مہینے میں یہ معاملہ ہم کر سکتے ہیں اگر پاکستان اس میٹر کو پرسیجر کرتی ہے اور پاکستان کا جو ایمبیسیڈ اس کو یہ کنسنٹ دے دیتی ہے جن کو بھی ہائر کرنا چاہیں امریکہ پاکستان میں کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو 8-9 مہینے کا پرسیجر ہے اچھا ازیوم کر لیتے ہیں کہ آن کمپیشنیٹ بیسز آن ہیلت بیسز آفیا کی سزا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یہ تو بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ یہ ہمارا میڈیا بٹھا لے گا میں بھی بٹھا لوں گا وہ امریکہ کے خلاف باتیں کیا بنے گا جب آپ کسی کو اسٹیبلش کروا کے وہاں سے منٹلی ایل ایک پرسن کو لہ رہے ہیں تو اس میں امریکہ کے بھی انٹرس اور سٹیک انوال ہیں آپ نے جب اٹینی جنرل کو کانفیڈنس میں لینا ہے امریکہ کے تو اس کے ساتھ یہ ساری باتیں ریزول ہونی ہیں آپ کا ایک پلان بننا وہ پلان پھر آپ نے عدالت میں جمع کروان ہے آپ پرسن اف لیگل اتھارٹی کہ آپ کے اوپر یہ سکتا ہے کال اگر آفیہ کوئی ساتھ داؤد ہماری امریکہ کے ساتھ پرچنر ایکشنج ٹھیکی کوئی نہیں ایسا کچھ موجود نہیں تو کیا ہوگا کیسے آئے گی وہ پاکستان آفیہ واپس کوٹ آرڈر سے آئے کوٹ آرڈر سے آئے کیونکہ کوٹ جو ہے جب اس کی سزا ہی ختم کر دے گا تو آفیہ اس پاکستانی سیٹیزن اور اسی وقت 24 آورز میں ملے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملے آپ نے چارل سویفٹ کو بھی کچھ منسٹر سے گورنر سے ملوایا جب ہماری گورنمنٹ جو تھی ان کا الیکشن چال رہا تھا الیکشن کیمپین تھا تو الیکشن کیمپین میں جو ایک ایجنڈا تھا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ آفیہ کو ہم نے واپس لے کے آنے ہیں کچھ ہے یا یہ چھوڑ منسٹر ہیں اس کے بعد اٹینی جنرل ایکسٹریم سمپیتھیک لیکن حل کوئی نہیں مطلب کریں کیا کیسے بات کریں ٹرم سے ابھی موقع نہیں موقع محل فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور میں یہ سمیتا ہوں جب ان سے اس لیول پر بات ہوئی ہے سب نے یہی مجھے کہ آپ لیٹر لکھیں ہم اس لئے لابی کریں گے لیکن صرف یہ ہے کہ پرائم نیسٹر کو جو ہے ہم نے یہ کنوے کرنا ہے کہ یہ رسک فری ایفرٹ ہے جس کے اندر پاکستان کا اپنا مرال اور کرنے میں ہرچ کوئی جب آپ دوبارہ تحریک انصاف الیکشن میں جائے اور پتہ چلے کہ آپ کچھ 18,000 ڈالر ایک قیدی پہ خرچ کر رہا اور اگلے 50-60 سال اس نے یہ کرنا ہے اس کے انٹرس میں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایشو کو پریس نہیں کر رہے تو ہماری کوشش ہے کہ اس ایفرٹ سے ہم اس ایشو کو دوبارہ پریس کریں رائی 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 تینک ہمیں کوئی ریلیف ملے اور پریس ری اس کو سیریس دیکھ بکاس اب ہمیں خوپ نظر آنا شروع ہوئی ہے there is a legal remedy which is available اور presidents already موجود ہیں آفیا کی health اس طرح کی نہیں کہ وہ زیادہ دیر وہاں پہ رہ سکے on these bases let's seek the legal recourse and I